بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہپیٹائٹس سی یا کالا یرکان یہ کیا ہے اس پہ آج کچھ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جب ہم نئی ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ آپ کو ریگولر ملتی رہیں ایک شخص نے پوچھا تھا کہ جب ہپیٹائٹس سی پازٹیو آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے یا کیا نقصان ہوتا ہے تو اکثر ہپیٹائٹس سی جو ہے اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی اور یہ اکثر ایکسیڈنٹلی یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو خون دینے جائے تو جب اس کا خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں اکثر آ جاتا ہے یا اگر کوئی دانتوں میں اگر اسے کوئی مسئلہ ہو اس کیلئے چلا جائے تو اس سے پہلے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں اکثر آ جاتا ہے تو لوگ اچانک بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں اور ٹیسٹ میں ہپیٹائٹس سی آیا تو کیا کروں آگے تو اس میں یہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹلی آ جائے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ اس کے لئے آپ کو ایک الٹرساؤن تجویز کریں گے کہ فوراں آپ کے جو جگر ہے آپ کا اس کا پتہ چل جائے کہ جگر کو اس نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے اس لئے کہ جب ٹیسٹ پوزیٹ آ جاتا ہے تو اس کا یہ اندازہ اس وقت لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے یا اس نے کوئی ڈیمیج وغیرہ کیا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے الٹرساؤن بہت ضروری ہے تو اگر الٹرساؤن آپ کا لیور اس میں ٹھیک ہو تو پھر اس کے لئے ایک پی سی آر ٹیسٹ کرتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو اگر پی سی آر پوزیٹ آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ بھی علاج بھی اس کا بہت ہی آسان ہے ابھی صرف ایک گولی کانی ہوتی ہے لیکن آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے یہ تو میں نے تھوڑا سا اس کا جو وہ ضرور جو ضروری ضروری باتیں تھیں وہ شروع میں آپ سے کی اب تھوڑا سا ڈیٹیل سے میں جاتا ہوں اس میں یہ چونکہ ایک وائرس ہے یہ انیس سو نواسی میں ڈسکور ہوا تھا اس سے پہلے ہپیٹائٹس اے اور بی کا تو پھتا تھا تو اس وقت اس کو نان اے اور نان بی کہتے تھے پھر اس کے بعد اس کو سی کا نام دیا گیا دنیا میں کافی زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں اور اس کا جو وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ زیادہ تر اگر آپ نے چونکہ اویرنس پہ کافی زیادہ ہو چکی ہے یہ جو خونالود انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو اوزار ہوتے ہیں خاص کر ڈنٹل کے اس سے بھی یہ پیلتا ہے یعنی ایک مریض اس کو اپیٹائٹس ہی ہے اور ایسے اوزار ہوں جس کا ان کی ٹریٹمنٹ اس پہ ہو جائے اور پھر وہ اس پہ نارمل پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہو تو اس سے بھی یہ پیلتا ہے اس طرح کنٹامینیٹڈ سرنجز یا اور ایسے انسٹرومنٹس ہوں یا سرجری میں کسی کا آپریشن ہوا ہو اس کے لیے اس سے بھی پیل سکتا ہے اگر کسی ماں کو اپیٹائٹس سی ہو تو اس کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو بھی اپیٹائٹس سی ہو عام طور میں جب اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کوئی خاص نہیں ہوتی لیکن جسم میں درد ہونا اس طرح یہ ارکان بھی کبھی ایکیوٹ فیض میں ہو سکتا ہے یعنی آپ کی آنکھیں وہ جو ہوتی ہیں پیلی ہو جاتی ہیں اور جو پشاب ہے وہ بھی پیلا ہو جاتا ہے اور ایون سکن بھی پیلا ہو جاتا ہے تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے خارش بھی ہو سکتی ہے اس طرح اور بھوک کرنا لگنا یا مختلف جگہوں پہ باڈی میں درد ہونا تو یہ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک علامات نہیں تو اس لئے پتہ نہیں چلتا تو اگر کسی کو یہ علامات ہوں تو ان کو اپنے اور ٹیسٹ وغیرہ سے کے علاوہ ہیپیٹائٹس سی اور بی کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ بروقت اس کا پتہ چل سکے اب آتے ہیں اس کے لئے کہ کون کون سے اور اس کے ساتھ جو ٹیسٹ ہیں وہ کرتے ہیں اس کے لئے الیفٹیس ٹیسٹ ہیں اس میں بلوبین ایل ٹی وغیرہ یہ دیکھتے ہیں الکلائن فاسپٹیز ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کراتے ہیں الٹرساؤن بہت زیادہ ضروری ہے جس کا پوزیٹیو آجائے کہ اس کے جگر کا پتہ چل جائے کہ وہ اس کا ٹھیک ہے یا اگر خراب بھی ہوا ہے تو کتنے پرسنٹ خراب ہوا ہے سی ٹی سکین بھی کرواتے ہیں سم ٹائم اگر الٹرساؤن بلکل آپ کو پراپر ہونا دے پی سی آر ایک ٹیسٹ ہے وہ کرونا چاہیے ایون سم ٹائمز آپ کے لئے اس کے لئے بیوپسی بھی کرتے ہیں کہ ضرورت ہو تو لیور کی بیوپسی لے لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی کمپلیکیشن پر آجائیں کہ کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے تو جگر کا خراب ہونے تو اس میں آپ کا جگر ہے اس میں سیروسز اس کو عام کہتے ہیں جب سیروسز ہو سکتی ہے اور اگر بہت زیادہ کسی کا خراب ہو جائے تو لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے اس سے جو علاج ہے اس کا آج کل پہلے تھوڑا مشکل تھا انجیکشنز وغیرہ تھے آج کل ٹیبلٹس ہیں اور عام طور پر تقریبا نوئے پچانمے فیصد لوگ جو ہیں وہ تین مہینے کے علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل کمپلیٹلی کیوریبل ڈیزیز ہے تو اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کو وہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اس کا جو اگر وہ شیو کرتا ہے تو اس کا جو ریزر ہے کہ وہ کوئی اور یوز نہ کریں اس طرح اس کے جو استعمال کے اور اس طرح کوئی چیزیں ہیں وہ بھی دوسرے لوگ کو یوز نہیں کرنی چاہیے اور اکثر ایک گر میں اگر اپیٹائٹس سی کسی کو ہو تو باقی لوگوں کو بھی ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ ان کا بھی پتہ چل جائے تو اگر کسی اور کو ہو تو اس کا بھی بروقت علاج ہو کافی ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے تو اس لئے جو زیادہ ضروری باتیں تھی وہ میں نے آپ سے اس میں شیئر کی ویسے اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے آپ کا بہت شکریہ